تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ جمعیت علماء یہ اصل میں ہمارے بزرگوں کی اور ہم مسلمانوں کی جنگ آزادی میں جو جد و جہد رہی جو قربانیاں رہی تو جمعیت علماء اس کا نام ہے آزادی سے پہلے کی ایک تاریخ ہے اور آزادی کے بعد کی ایک تاریخ ہے آج تک کی ہمارے بزرگوں نے جب دو سو سال اپنا خون بہایا دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا جتنا ہمارے بزرگوں نے خون بہایا انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اور اس ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے لیکن جیسے ہی خلافت تحریک دم توڑ رہی تھی اور اب ملک تقسیم کی طرف جانے کا خطرہ پڑ گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی اس ملک میں جو قربانیاں ہیں اس ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے کہیں اس کو کنارے نہ کر دیا جائے تو ہمارے اکابر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے ایک جماعت تیار کی جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے آزادی کے بعد اگر اس ملک کے مسلمان اور غیر مسلم اس ملک میں مسلمانوں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کا حق ہے اور وہ دان کے طور پر نہیں ہیں بلکہ بلیدان کے طور پر ہے تو اس کے پیچھے جمعیت علماء کی آزادی کے باز سے لے کر آج تک کی جو خدمات ہیں اور ان کی جو روشن تاریخ ہے اس کا بڑا دخل ہے جو جمعیت علماء ہند کو پسند کرتا ہے وہ بھی اور جو جمعیت علماء ہند کو پسند نہیں کرتا وہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک کے صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ اس ملک کے غیر مسلموں پر بھی جمعیت علماء ہند کا ایسا بڑا احسان ہے جو وہ اتار نہیں سکتے آزادی کے بعد میں بھی جمعیت علماء نے خدمت خلقوں کو اور مسلمانوں کو ان کی دینی ملی سماجی رہنمائی کو اپنا فریضہ بنایا اور مسلسل جدو جہد کرتی آ رہی ہے کیونکہ ملک تقسیم ہوا ملک تقسیم ہونے کی وجہ سے اس ملک کے فرقہ پرستوں کو موقع ملا قتل عام ہوا اور کروڑوں لوگ شہید کر دئیے گئے اس کے بعد مسلمانوں میں ایک خوف اور ایک حراس اور ایک ڈر کی قیفیت پیدا تھی جمعیت علماء کے شروع کے کارنامے آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کر ہمارے جمعیت کے اکابرین نے مسلمانوں میں ان کو حوصلہ دینے کا کام کیا اور یہ بتایا کہ یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا کے نہرو کا ہے میں سرسری طور پر لے کر چل رہا ہوں واقعہ سناوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا پھر فسادات آئیں ان فسادات میں باز آبادکاری کا کام پھر اس کے بعد آسمانی آفات کے موقع پر مسلمانوں کی نمائندگی کا کام اس ملک میں مداریس مساجید خانقہے دعوت و تبلیغ کی محنت کیلئے میدان بنانے کا کام اور پھر جب بے گناہ لوگوں کو بے گناہ نوجوانوں کو چھوٹے الزامات کے تحت جیلوں میں بند کرنے کی بات آئی اور ان کے اوپر کیسس بنائے گئے تو ایسے جو بے گناہ لوگ تھے ان کی چھان پھٹک کر کے تحقیق کر کے ان کے مقدمات کو لڑنا اور ان کو باعزت رہائی دلانے کا کام یہ جمعیت علماء کے آزادی کے بعد کے منجملہ کام ہیں اور پھر جمعیت علماء چونکہ پرانی کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی بناتی ہے آپ نے مفتی فہیم صاحب کی زبانی سنا کہ جمعیت علماء کی پالیسی کیا ہیں اور موجودہ ان کے اہداف کیا ہیں ان کے مقاسد کیا ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہیں پورا پورا خلاصہ جمعیت علماء کے کاموں کا پرانی کریم ہے اور دوسرے نمبر پر سنت رسول کریم ہے جمعیت علماء ہمیشہ وہی کام کو ہاتھ میں لیتی ہے جس کی دین شریعت اجازت دیتی ہے اور ہر اس کام سے جمعیت علماء اپنے دامن کو بچاتی ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ ہم اس بات پر یقین اور اتمنان رکھتے ہیں کہ ہماری سو فیصد کامیابی اللہ تعالی نے اپنے دین اور شریعت میں رکھی جمعیت علماء کے مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کے تحت موجودہ زمانے میں موجودہ حالات میں اس ملک کے مسلمانوں کے لیے جو چیلنجز ہیں اور جس کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو ان کو پورا کرنے کے لیے جمعیت علماء نے مختلف شعبے قائم کیے ہیں جیسے جمعیت علماء ہن نے آل انڈیا سطح پر آل انڈیا دینی تعلیمی بورٹ جمعیت علماء ہن بنائی اس کے تحت انیس ست چوون کے بعد سے جو کام شروع کیا گیا وہیں عمومی سطح پر مسلمانوں میں جگہ جگہ محلہ محلہ مکاتب کی تحریک پیدا کی جائے اور ان مکاتب کو منظم مستحکم اور موسیر بنانی کی جدو جہد کی جائے اسی طرح سے ایک شعبہ جمعیت علماء ہن کا شعبہ اصلاح معاشرہ ہے اس لئے جمعیت کی ہر یونٹ میں ایک نازم اصلاح معاشرہ ہوتا ہے کیونکہ جو بچے ہمارے ہیں ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے اگر ان کو بچپن ہی سے اللہ کی پہچانگ کرائی جائیں توحید سکھائی جائیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائی جائیں اور ان کو سنتوں کا عادی بنانے کی کوشش کی جائیں ان کو دعائیں سکھائی جائیں اور ان کا ذہن دینی بنایا جائے اور ان کے دل دماغ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے اور پھر مکتب کی تعلیم ہونے کے بعد معاشرہ اور سماج خراب ہو تو معاشرے اور سماج کی خرابیہ ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی تو پھر معاشرے اور سماج کی خرابیوں کا ختم ہونا بھی ضروری ہے مکاتب کی محنت یہ مکاتب کی محنت ایسی ہے جیسے کہ زمین میں بیج ڈالنا جو لوگ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم نہیں دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کے دل میں ایمان کو نہیں اتار دیں اور جب مکتب کی تعلیم زمین میں بیج ڈالنے کی طرح سے ہیں تو پھر اب جب فصل آئے گی تو فصل میں پھر فصل کو خراب کرنے والی کیڑے اور فصل کو خراب کرنے والی گھاس پھوس اگے گی ان کو صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اسلاح معاشرہ کا کام یہی کام ہے معاشر اور سماج کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت جاریہ فرمائی خانقہوں میں بیٹھے ہوئے مشاہد بھی اللہ اللہ کے ذریعے سے اسلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور افراد کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور منکرات کا ایک جو جان ہمارے پاس بچھا ہوا ہے اس میدان میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ جہاں پر معروفات اور صفات اپنی زندگیوں میں لانا ضروری ہے ایسی ہی ان صفات کو باقی رکھنے کے لیے سماج میں پنپنے والی برائیوں اور خرابیوں کو بھی ٹارگٹ کر کے ختم کرنے کی مہم چلانی کی ضرورت ہے ورنہ ہم لوگ خانقہ میں جائیں گے خلافتیں حاصل کریں گے جماعت میں جائیں گے اور صفات اپنے اندر لے کر آئیں گے لیکن معاشرے اور سماج کی جو بدکاریاں ہیں خرابیاں ہیں مثال کے طور پر موبائل کی خرابیاں ہیں شادی بیاں کی رسومات ہیں اور اس طرح سے اور بھی بے حیائی اور نشا اور بہت ساری خرابیاں جو سماج میں جڑ پکڑ چکی ہیں اس میں جب ہمارے بنے بنائے لوگ آئیں گے زیادہ دن ٹک نہیں سکیں گے اسلاح معاشرہ کا ایک کام جمعیت علماء ہند کا ایک بنیادی کام ہے سال میں ایک مرتبہ مہم چلتی ہے آپ کے پاس میں بھی سیرت النبی وہ اسلاح معاشرہ مہم چلی اور ہر ہر جگہ پر اس کے پروگرام ہوئے تو یہ ایک ٹائم کرنے کا کام نہیں ہے اس کو مستقل سال بھر انجام دینے کا کام ہے اس میں ایک ایک خرابی کو پکڑا جائے مثال کے طور پر موبائل کی خرابیوں کو پکڑا جائے اور ہر محلے کے ہر گھر تک یہ بات پہنچائی جائیں کہ یہ موبائل بنانے والے خود آج اس موبائل سے پریشان ہیں اور اس انڈرائیڈ موبائل کے ذریعے سے اس انڈرائیڈ موبائل کے ذریعے سے تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کچھ اچھا بناوگے یاد رکھو اچھے اچھے بڑے اللہ والے لوگ بھی بگڑ گئے اس کی وجہ سے تو جب اچھے اچھے لوگ اس کے ذریعے سے بگڑ رہے ہیں تو ہمارے بگڑے ہوئے گھر میں کے بچے اس کے ذریعے سے کیا اچھے بن پائیں گے اور کون سی ترقی ہوگا اس کی ایک ایک خرابی کو چنچن کر لوگوں کی دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے منکرات پر خصوصی توجہ دی جائیں اگر منکرات پر ہم نے خصوصی توجہ دی تو پھر مدرسوں کا صحیح فائدہ ہم کو دکھائی دے گا ہم کو مکاتب کا صحیح فائدہ دکھائی دے گا ہم کو دعوت و تبلیغ کی محنت کا صحیح فائدہ دکھائی دے گا اور ہم کو ہماری جمعیت کے کاموں کا صحیح فائدہ دکھائی دے گا ہم کو معاشرہ اور سماس سے برائیوں کو نکالنا ازہز ضروری ہے ورنہ حال یہ ہیں کہ جیسے ایک پھوٹا ہوا مٹکہ ہو اور اس کے اندر خوب پانی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ مٹکہ بھرا ہوا رہے اور لوگوں کی ضرورت پوری کریں منکرات اور خرابیوں کے راستے سے وہ ساری نیکیہ محنتیں ہماری برباد ہو رہی ہیں جمعیت علماء ہن کا ایک کام جو آپ کو بتایا گیا وہ جمعیت صدبہونا منچ ہے آج ہر کوئی اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے ہر مسلمان چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین سمجھا جاتا ہو کہ غیر مسلم ہمارے جو برادران وطن ہیں اس ملک میں رہنے والے ان کے ساتھ میں ہمارا تال میل ہونا چاہیے اور یہ نفرتوں کی دیوار ختم ہونی چاہیے کیونکہ نفرتوں کے ذریعے سے اس ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے نفرتوں کی وجہ سے اس ملک میں آئے دن خطرات کے بادل چھائے ہوئے رہتے ہیں آج انسان کا خون اتنا معمولی بن گیا نفرتوں کی وجہ سے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی کہیں لنچنگ کے واقعات پیش آتے ہیں کہیں کاروباریوں کے بائیکارٹ کے واقعات پیش آتے ہیں اور کبھی نفرتی تقریریں ہم کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر دیکھنے کو ملتی ہے یہ جو نفرتوں کا لاوہ پک رہا ہے کہ ختم ہونا چاہیے اسی میں ملک کی سلامتی ہے اسی میں اس ملک کے بسنے والے سوہ سو کروڑ لوگوں کی بھلائی اور عافیت ہے یہ اس ضرورت کو ہر کوئی مسلمان سمجھ رہا ہے اور اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے بلبوتے پر جتنا کچھ اس سے بنتا ہے وہ کرتا بھی ہے اور جمعیت علماء جب سے قائم ہو بھی ہے تب سے اس بات کی آواز بھی لگا رہی ہے لیکن پچھلے کچھ وقت سے جمعیت علماء نے اس بات کو دیکھا کہ ہم اپنی امت کو اپنی قوم کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں تعلیل ہو ہر سماج اور ذات کے لوگوں سے مسلمانوں کے براہ راست رابطے اور تعلقات بحال ہو اس کی ہم آواز لگا رہے ہیں اس ضرورت کو ہماری قوم سمجھ بھی رہی ہے لیکن کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہی ہیں کہ لوگ ان غیر مسلموں کو قریب کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اس میں کبھی کبھی شرکیاں کام بھی کر رہے ہیں کفریہ کام بھی کر رہے ہیں